صحت آفیت کے بارے میں دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے تو یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کے حوالے سے میں ایک نسخہ ارز کرتا ہوں بہت عرصہ پہلے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھا اس کی دعائیں بڑی کسرس سے قبول ہوتی تھی جو دعا کرتا قبول ہو جاتی جو دعا کرتا قبول ہو جاتی تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کو اتنے نیک آدمی بھی نہیں لگتے کہ تم کوئی ولی ہو کوئی بڑی پانچیوی ہستی ہو ایسا بھی نہیں ہے دیکھیں پھر بھی تمہاری دعائیں اتنی کسرس سے قبول ہوتی ہیں وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے جو بندہ نظر آتا ہے میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں روڑ پہ چلتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے بائیک پہ پیدل خریداری کرتا ہے مجھے جو بندہ نظر آتا ہے میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کا بھلا کر یا اللہ اس کی خیر کر یا اللہ اس کو آفیت دے یا اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرماؤں تو میں چونکہ کسرت کے ساتھ دوسروں کے لئے دعا کرتا ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ میری دعایں قبول کرتا ہے بہت خوب محتیصاب ماشاء یہ ایک بڑا پیارا نسخہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ دعا کی کسرت کی جائے اور دوسروں کے لئے دعا کی کسرت کی جائے تو اب جیسے گھر سے نکلیں اب وہ ٹھلے والا ہے وہ دکاندار ہے وہ صفائی والا ہے وہ رزق کی تلاش میں نکلنے والا ہے اب سب کے لئے دعا کرتے جائیں یا اللہ یہ جو رزق کمانے کے لئے نکلا ہے اس کو رزق حلال اتا فرما جس کا روزگرہ چلے یا اللہ اس کے رزق میں برکت اتا فرما کوئی پریشان نظر آتا ہے کہ یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے کوئی مریض سا نظر آیا تو کہ یا اللہ اس کو شفاہ اتا فرما دے ہسپٹل کے سامنے سے یا لیب کے سامنے سے گزرے تو یا اللہ جہاں یہاں جو مریض ہیں ان کو شفاہ اتا فرما تو قصرت کے ساتھ جب دعا کرنا دوسروں کے لئے معمول بنا لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کی دعایں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں اچھا پھر اس کے بارے میں اس کے چند ایک اور فضائل ہیں اور اس کے اور فوائد میں میں ارز کرتا ہوں ایک حدیث سے مبارک ہے مسلم شریف کی حدیث ہے نبی بنک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی اپنے غیر موجود بھائی کے لئے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کسی کے لئے دعا کریں جو وہاں موجود نہیں ہے تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کیا مطلب ہوا کہ مثال کے طور پر میں میں اپنے کمرے میں ہوں آپ اپنے گھر میں ہیں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں تو یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی ہے یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی کیونکہ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں یہ دعا کی اچھا اب یہ تو آپ کے حق میں قبول ہوگی نا تو میرا کیا بنا میں تو ویسے ویسے کا ویسے ہی رہ گیا اب اس کے اوپر حدیث مبارک سنی نبی اباک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس دعا کرنے والے کے سر کے قریب کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ تیرے لئے بھی ایسی ہی خوش خبری ہو گویا ہوا یہ کہ میں نے آپ کے لئے دعا کی تو فرشتے نے میرے لئے دعا کی آپ کے حق میں میری دعا قبول میرے حق میں فرشتے کی دعا قبول اچھا پھر ایک اور حدیث مبارک ہے اسی کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یوں دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے کہ شروع میں تم سے کروں گا تم نے دعا اس کے لئے کی ہے لیکن شروع میں تم سے کروں گا جو تم نے اس کے لئے مانگا پہلے تجھے عطا کروں گا پھر اس کو عطا کروں گا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر خوبصورت اور زبردست قبولیت کا عمل ہے کہ ہم اپنی دعاوں میں دوسروں کو شریع کر لیں اور دوسروں کے لئے دعا کرنا شروع کر دیں تو جو چیز آپ کو چاہیے آپ دوسرے کے لئے مانگنا شروع کر دیں فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کو پہلے دیں اور اللہ تعالیٰ فرمایا گا کہ اب بندے شروع تجھ سے کروں گا تو یہ ایک دعا کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اچھا اس کی فضیلت ایک اور میں فضیلت ارس کرتا ہوں حدیث مبارک ہے فرمایا کہ جو بندہ مومنوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اب اس پر بقائدہ علماء نے تحریر فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا مانگے اللہم مغفر لی و لکل مؤمن و مؤمنہ اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور ہر مومن مرد و عورت کو بخش دے تو ہر ایک کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی دنیا میں اس وقت جو مسلمان ہیں ان کی تعداد ڈیڑھ عرب ہے سبحان اللہ اور ہر مومن تو یہ نہیں ہے کیونکہ جو فوت ہو چکے وہ بھی تھے اور جو آئیں گے وہ بھی ہے کیا بات تو یہ ایک دعا کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور ہر مومن مسلمان مرد و عورت کو بخش دے اس ایک دعا سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا تو عربوں کی تعداد میں نیکیاں اس ایک جملے کے ذریعے بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں سبحان اللہ تو یہ دعا اب یہ دوسروں کے لیے دعا بھی ہے اپنے لیے دعا بھی ہے نیکیوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے